بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک و صلی مرج عقرب یعنی سکورپیو زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات یہ آپ کا یونانی زائجہ ہے ٹروپیکل سسٹم میں اور یہ سن سائن بیس ہوروسکوپ ہے اگر آپ کی تاریخ پیدائش چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف نون یا یہ کے ذریعے یعنی N یا Y کے ذریعے اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں سکورپیو یہ مہینہ خود شناسی اور اپنی دریافت کے حوالہ سے آپ کو طاقتور طوانائی دے رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے خود کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا انسان کی کامیابی ترقی اروج اور ارتفاع کا آغاز تب ہوتا ہے جب وہ خود کو پہچان لیتا ہے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس کون سی صلاحیت کون سی قابلیت اور کون سا خداوند قریم کا محفہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کون سا گفت ہے جس سے خدا بزرگ و برتر نے آپ کو نوازا ہے وہ گفت ہر انسان کے پاس ہے اور ہر انسان کا خدا سے ایک الگ راز ہوتا ہے آپ اس راز کو دریافت کریں میں نے علم نجوم کی گہری امیق بصیرت جو حاصل کی اور وسیع و عریض کتب کا مطالعہ کیا اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ برج عقرب افراد کی بصارت اور بصیرت لا جواب ہوتی ہے چھٹی حص باکمال ہوتی ہے آپ کی پیشگوئی اکثر درست ثابت ہوتی ہے آپ بلا کے ذہین ہوتے ہیں اور آپ کو ادراک کی بڑی زبردست قوت ودیعت کی گئی ہے اللہ کی جانب سے آپ کا حصے ادراک بہت گہرا اور امیق ہے بڑا بامانہ ہے آپ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جنہیں عام لوگ محسوس نہیں کرتے آپ بھاپ لیتے ہیں آپ بلا کے ماہر نفسیات ہوتے ہیں آپ دوسروں کو پہچاننے میں دیر نہیں لگاتے آپ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں آپ روح کے اندر تک جھانک لیتے ہیں آپ آنکھوں کو پڑنا جانتے ہیں آپ چہرہ شناس ہوتے ہیں آپ علم قیافہ کے خود بخود ماہر ہوتے ہیں پیدائشی طور پر تو آپ نے تھوڑی سی توجہ اپنے اوپر دینی ہے اپنے حالات و واقعات کو آپ کس طرح درست کر سکتے ہیں یہ مہینہ اس بات پہ غورو خوص کرنے کا مہینہ ہے بارہ مارچ کا جو نیا چاند ماہر رمضان المبارک کا چاند برج حمل میں تلو ہو رہا ہے یہ آپ کو آپ کی اندرونی دنیا کو تلاش کرنے کا موقع دے گا آپ کے جذبات اُبھر کے سامنے آئیں گے اور وہ جذبات جو مل چکے تھے اور آپ کی وہ خواہشات جن کو آپ نے مسلسل پریشانیوں ناکامیوں حسرتوں اور مایوسیوں کے سبب دبا لیا تھا اپنے اندر انہیں بند کر دیا تھا آپ کی وہ خواہشات آپ کے اندر سے اُبھر کے سامنے آئیں گی آپ اپنے وجدان سے جڑ جائیں اور ان مواقع کو گلے لگائیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ملنے والے ہیں صفحہ آسمان پہ قواقب کی نشستیں آپ کی دیرینہ پرانی دبی ہوئی خواہشات جن کے بارے میں آپ بلکل مایوس ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر رہی ہیں اور وہ خواہشات آپ کی تکمیل تک پہنچنے والی ہیں بس آپ نے اب تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور جو خدای طاقت آپ کو قواقب کی روشنی کی صورت میں مل رہی ہے اس طاقت سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے یہ ہے مارچ کے مہینے کا آپ کے لیے سب سے بڑا اہم پیغام بیس مارچ کو سن ٹرانزٹ کرے گا ایریز میں تو بیس مارچ کو آپ کے اعتماد میں آپ کی ثابت قدمی میں آپ کے احساسات اور جذبات میں اور آپ کی خواہشات کی تکمیل میں اور اہداف کے حصول میں آپ کو زبردست مدد ملے گی آپ ایسی طاقت اور طوانائی حاصل کریں گے جو آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر کی جانب لے کے جائے گی اور کامیابیوں پہ جو رہنمائی آپ کو چاہیے اور جو مناسب اقدام آپ نے کرنے ہیں ان کی غیبی مدد آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی تو کائنات اور کائنات کی روحانی طاقتوں پر جو اس مہینے آپ کے لئے مصبت اثرات لیے ہوئے ہیں اور آپ کے لئے نفع مند ہیں ان پہ آپ نے توجہ دینی ہے آپ کی خواہشات پوری ہوں گی چاہے وہ اولاد کی خواہش ہے چاہے وہ اچھے روزگار کی خواہش ہے چاہے وہ سفر کی خواہش ہے چاہے وہ حج عمرہ زیارت کی خواہش ہے چاہے وہ کسی دوست محبوب سے ملاقات کی خواہش ہے چاہے من پسند شادی بیعہ کی خواہش ہے یا کسی مرتبہ عہدہ منصب میں اس کے حصول کی خواہش ہے یا ترقی کی خواہش ہے یا مالی وسائل کو مضبوط بنانے کی خواہش ہے الغرض آپ جو بھی چاہتے ہیں انشاء اللہ اس مہینے آپ وہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں البتہ اطارد آپ کو اکسا رہا ہے بھڑکا رہا ہے آپ کو کچھ آزمائشوں میں مطلع کر سکتا ہے آپ نے غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا مارچ کا مہینہ پورا اور اپریل کا مہینہ پورا آپ نے کانوں کا کچھا نہیں بننا اور کسی بھی خبر یا اطلاع پہ فوراں تلملا نہیں اٹھنا یعنی تیش میں نہیں آنا غصے میں نہیں آنا ہمارے ہاں منافقت بدرجہ آتم لوگوں میں پائی جاتی ہے لوگ جب کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی کے تعلقات کو بہتر بنتا ہوا دیکھتے ہیں تو غیبت عیب جوئی اور الزام تراشی اور غلط فہمیوں کو بڑھاوا دے کے ہر ممکن ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کے تعلقات خراب ہو تو آپ نے اس حوالہ سے اقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے کوئی بھی آپ کو آ کے بتائے کہ فلان آپ کا دوست یا عزیز آپ کے بارے میں یہ یہ باتیں کر رہا ہے تو آپ نے تیش میں نہیں آنا غصے میں نہیں آنا اطارت کی پوزیشن آپ کے تعلقات کو خراب کرنے والوں کو بڑھکاوا دے رہی ہے لیکن آپ نے اپنے تعلقات کو بگڑنے نہیں دینا اپنے روابط کو مضبوط رکھنا ہے مشورہ یہ ہے کہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا اس کا سیاک و سباک اس کا موقع محل تھوڑا مختلف ہوتا ہے جب آپ حقائق کو سمجھتے ہیں تو اصل صورتحال کچھ اور ہوتی ہے اس مہینے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ترجیح دیں اور کائنات کا جو وزنم ہے جو کاؤزمیک وزنم ہے اس پہ آپ مکمل کامل بھروسہ رکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا سکتے ہیں آپ خداوند کندوس کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں آپ نماز کی پابندی کریں سوم جو آپ پہ فرض ہے اسے ادا کریں صلح رحمی حقوق العباد آپ ادا کریں خداوند حضور کی بارگاہ میں اپنی التجائیں اپنی مناجات پیش کریں تو انشاء اللہ کاؤزمیک وزنم آپ کی مدد کرے گا اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہوگا اور چیلنجز آپ کے ختم ہو جائیں گے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے سخورپیو آپ کا وجدان ہی آپ کا سب سے بڑا رحم ہوا ہے آپ ایک مکمل کامیاب پر آسائش اور بہترین زندگی کا سفر جاری رکھیں گے یہ ماہر عمضان آپ کو بڑے اچھے اسباق روحانی دے گا اور آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہتر زندگی حاصل کریں گے اور آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ پچیس مارچ کو آپ کے زائچہ کے گیارویں بارویں گھر کے قسم میں بالخصوص ٹروپیکل سسٹم کے اعتبار سے آپ کے زائچہ کے بارویں گھر میں اور ویڈک سسٹم کے اعتبار سے گیارویں گھر میں لونر ایکلپس ہے چاند گرن ہے اس حوالہ سے ویڈیو اور ریمیڈیز میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو جو ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس میں میں آپ کو ریمیڈیز بھی بتاؤں گا آپ کی زندگی میں بڑی اچھی اور مناسب چیزیں آنے والی ہیں آپ بیمار ہیں تو آپ کو شفا ملے گی جو چیزیں پردہ میں ہیں وہ کھل کے آپ کے سامنے آنے والی ہیں ترقی کی راہیں ہموار ہونے والی ہیں آپ محبت کریں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور بڑوں کا عدب اور احترام کریں اور بزرگوں کی مشاورت لینا جاری رکھیں آپ کی اصل طاقت آپ کے اندر ہی ہے اپنے آپ کو پہچانے اپنی قدر کریں اپنی منزلت اپنی عزت نفس اس کو پہچانے سمجھیں انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہونے والا ہے قواقب اور سیارگان اپنی ذاتی طاقت اور قوت نہیں رکھتے فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا قرآن میں اللہ کا جو علوہی نظام اور کائناتی سسٹم جو بیان ہوا ہے اس کے مطابق یہ قواقب اور سیارگان اللہ کی مشہیت کے تابع ہیں اور اس کی تقدیرِ الٰہی کی کنجیاں ہیں اور اس کے عمر سے اس کے لیے مسخر ہیں تو جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے تو قواقب اور سیارگان بھی آپ کے حق میں ہو جائیں گے قواقب اور سیارگان میں بہار ہا مرتبہ یہ عرض کرتا ہوں آپ کی قسمت نہیں بدلتے یہ آپ کے ارادوں کو قوت دیتے ہیں اور آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتے ہیں میں بھی آپ کو مہانہ ہورسکوپ میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے کس کام کے لیے کونسا وقت مناسب اور مفید ہے اس مہینے یعنی ماہ رمضان مبارک میں آپ نے سورہ قرآنی معوزتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن پاک کی آخری دو سورتیں ہیں اور انہیں شیطان اور دنیا کے ہر شر سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ دونوں سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس انہیں معوزتین کہتے ہیں ان معوزتین کا آپ نے صبح شام ایک ایک مرتبہ یا تین تین بار کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ورد کرنا ہے اس ورد سے آپ دشمنوں کی چالوں اور ان کی سالشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نظر بط سے بچیں گے اور جو خفیہ دشمن آپ کے خلاف سالشیں اور چارہ جو ہی کرتے ہیں ان کو موں کی کھانی پڑے گی اور آپ کی راہ میں آنے والے تمام شر اور نحوستیں وہ دفعہ دور ہو جائیں گی اور اگر آپ کے کسی دشمن نے مخالف نے آپ پہ بندش لگا رکھی ہے یا آپ پہ جادو ٹونا کیا ہے حسب کی بد نگاہی کی وجہ سے آپ منفی اصلاعات کا شکار ہیں تو ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پچیس مارچ کے چاند گرن کے حوالہ سے میرا ویڈیو آئے گا اس میں میں آپ کو ریمیڈیز اور کام کی باتیں بتاؤں گا وہ ضرور دیکھئے گا مفتی محمد عمران حیدر عزوی کو اجازت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ